ہلو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ کلو آمین و انتم بے خیر آپ کو ہماری طرف سے عید کی بہت ساری خوشیہ مبارک ہو آپ لوگ ہستے رہیں کھل کھلاتے رہیں مسکراتے رہیں ابھی ہم لوگ جو مطلب تیار ہو کے عیدگاہ کی طرف نکل چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دوہا میں جتنے رہنے والے ہوں شاید تیار ہو چکے ہوں ابھی ہم لوگ عید کی طرف جا رہے ہیں ہم اور ہماری پوری فیملی ہے جو ہم لوگ روم میں رہتے ہیں یہ عیدگاہ کا جو مطلب راستہ ہے فائنلی ایک عیدگاہ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو مطلب عیدگاہ کا کچھ اس طرح لکھ ہے کچھ اس طرح لکھ ہے اللہ کرے کہ یہ دن ہماری زندگی میں بار بار آئے آمین اور ایک بار پھر ہمارے طرف سے آپ لوگ کو عید کی خوشیہ مبارک ہوں چاہے دوہا میں رہنے والے ہوں یا جو ہم مطلب ملک میں رہنے والے ہوں سب کو عید کی خوشیہ مبارک ہوں مطلب عیدگاہ پورا کھل ہے کہیں جگہ نہیں ہے آپ لوگ ویڈیو کے ذریعہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ جو ہم مطلب نماز کیلئے تیار ہو رہے ہیں تھوڑے دیر میں یعنی تقریباً چار پانچ منٹ میں جو ہم مطلب جماعت کھڑی ہو جائے گی ہم کی ٹائم بھی ہو چکا ہے اور عیدگاہ بھی جو ہے مطلب ماشا اللہ فور ابھی جو مطلب عید کی نماز ہو چکی ہے خطیب خطبہ دے کے جو ہم مطلب فارغ ہو چکے ہیں اور ہم لوگ بھی جو مطلب ابھی نکل رہے ہیں روم کی طرف ہم لوگ دوسرے راستے سے گئے آئے تھے اور دوسرے راستے سے جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب سنت ہے تو ہم لوگ نکلیں گے ابھی کچھ دیر میں کیونکہ بھی کافی ہے تو ہم لوگ تھوڑا ہیتھ رکھیں گے آپ دیکھیں سکتے ہیں جو مطلب کراوٹ کتنی ہیں یہ جو مطلب عید ہے جو مطلب باہر کا عید پہر اللہ نے ہمیں اس دن کو نمازہ ہے اس کی نعمت کا ہم شکریہ عطا کرتے ہیں اور دیکھیں جو مطلب یہ گیٹ پہ کتنی بھیڑ ہے جو مطلب لوگ جو مطلب باہر نکل رہے ہیں تین گیٹ ہے تینوں طرف سے آدمی لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے نکل رہے ہیں تو ہم لوگ فائنلی باہر آ چکے ہیں پھر آپ لوگوں کو ہماری طرف سے عید کی بہت دیر ساری خوش کا مبارک ہوں آپ لوگ ہسکے رہے ہیں کھل کھلاتے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک پہنچ سکیں کہ باہر کی عید کیسی ہوتی ہے تو دیجئے ازازت پھر ملتا ہوں انشاءاللہ اللہ حافظ ملتا ہوں